سارے ایڈیوکیشنلسٹ ہیں اور میں نے بھی آج آپ نے اپنا پتہ ہے انیورسٹری کاللیز تاریو ادارے سارے پتہ ایک طرز تخاتب ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی آپ کی بہت سی آیات ہے کہ کوئی مسلمان نہیں اگر وہ جناب وہ یہ نہ کرے اگر وہ یہ نہ کرے میں ایک طرز تخاتب کے طور پر جانا ایک چیز اپنی بیان کرنے لگا ہوں 6 سنبر کی افضلیت کے حوالے سے اور آگے سے آپ سے یہ افضلیت دیا وہ آپ کا اپنا مزاج ہے میں پولٹیشن ہوں میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے نہ میں ان چیزوں سے گھرانے والا ہوں میں نے اپنی ایک تقریب کا آغاز دیا 6 سبتمبر کے حوالے سے اور میں نے شروع میں کہا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں متعردار کا مسائل میری پچاس سال کی عمر میں چالیس سال ایک سیاسی کارٹن کے حیثیت سے عمر گزری ہے مسائل جانا ان جناب جنسوں میں اور ان بڑی بڑی جناب چار سو آٹھ سو کی گیدھرنگ کے اندر سال نہیں ہوتے مسائل حل ہوتے ہیں ڈیلیگیشن کے اندر جیدو کے اندر یا آپ کے مہمتون جو ہیں جو آپ کے نمائدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر میں یومی دفاع کے حوالے سے یہاں ٹائم دیکھا ہوں میں نے اگر ایک دن پہلے رات کیوں ایک دن بھی نہیں چوبیس گھنٹے بھی نہیں سولہ گھنٹے بھی نہیں دس گھنٹوں کے اندر اگر میں نے ٹائم دیا ہے تو چھے سکمبر اور یومی دفاع پاکستان کے حوالے سے ٹائم ہوتے لیا جاتا میں اس کو بھاکست اندر آجے سے جو آپ نے جسچر دی ہے وہ آپ کے جسچر ہے مجھے اس سے کوئی وجہ نہیں ہے نہ میں چیزوں سے گھنٹا ہو میں جس گھجری ماں کی گھوز میں پل کے جوان ہوا ہوں اس نے مجھے اپنے ملک اپنی قوم اپنے مذہب کے ساتھ حمد جرد خوصلے اور خنگلے کے ساتھ بات کرنا سکھایا ہوا ہے میں کوئی آپ کے خلاف یہاں بات نہیں کر رہا تھا یہ آپ کا کیا سنس ہے کہ آپ نے اس کو کس انداز سے لے لیا میں نے اپنے گردگو کا آغاز کیا تھا اور اس میں مومنٹم بانا جاتا ہے گردگو کا یومی دفاع کے حوالے سے بات ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو میں نے آپ کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ کے مسئل کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے لیکن آغاز ہی کیا آپ نے اچھا اٹیسٹو نہیں کیا یہ بھی میں آپ کے ساتھ میں رکھوں لیکن کوئی بات نہیں سیاست ہے لگے دم مٹے گم ترہ رب پم پم لگے رکھا ہے کبھی جیل کبھی تیل آگے گاڑی پیچھے لیل ہمارے لیے نیا نہیں ہے فیاد مصرچوہان کے لیے نیا نہیں ہے باقی کسی پولیٹیشن کے لیے نیا ہوگا میں یہاں پر اخواج پاکستان کو خراج تحصیل پیش کرنے کے لیے آیا ہوں میں چھ سکتمبر یومے دفاع ملانے آیا ہوں میں دس ٹھنٹے کے مارجن پر تمام لیگر کوٹل پروٹوکول کی جو جناب پولیٹ ریکوائیٹرز ہوتی ہے میں ان کو جھوٹے کی نوک پر رکھ کے اگر آیا ہوں تو اخواج پاکستان کے شہدہ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں سیاچین کے بارڈر کے اوپر شمالی وزیرستان کے بارڈر کے اوپر سواد کے اوپر اور انیس سو پیسے سے انیس سو اکتر اور انیس سو اکتر کے لیے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ بھی اور میں بھی سارے یہاں پسپکستان کے لیے موجود ہیں مسئلے یہاں ہل ہوتے رہتے ہیں مسئلے ہل کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے کسی حکومت کے کام بھی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی منت بتائیں کہ حکومت کس کی آئی کس کی گئی ہم نے آپ پوزیشن بھی دیکھی ہم نے جیلے بھی کٹی مارے بھی کھائیں ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ٹرائنگ روم کا فالٹیشن نہیں ہو نہ آپ نے باپ دادا کے نام کے اوپر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوں اور آکے سمری کے اندر بیٹھ کے منسٹر بن گیا ہوں ہم نے گلی محلوں کے اندر مارے کھا کے جھوٹے تین سو دو تین سو ساتھ حوالاتیں اور پھول پسینہ ایک کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ہمیں پتا ہے براد صاحب کہ حکومت رائنی چالی چیزیں ہوتی ہیں حکومت اقتدار صدا صرف اللہ پاک کی ذات کا ہے صرف صرف اللہ پاک کی ذات کا ہے اس کا احساس مجھے ہے میں جانتا ہوں نہ کسی جانگردائی کا بیٹا نہیں ہوں نہ کسی سرمایہ دار اور بڑھے لے کا بیٹا نہیں ہوں میں اس کی اولاد ہوں کہ جس نے اس پاکستان کے اندر اپنی تین مندھد لگا کے کمپیٹرائزیشن انٹریڈیوز کرا کے آپ کے ایڈکیشن ریپارٹمنٹ کے اندر عبدالعزیز خاکسان جس کا نام ہے جس نے اپنی زندگی کے چالی سال پاکستان کے اندر ایڈکیشن کے اندر آٹومیشن اور کمپیٹرائزیشن کو پہلی دوائیں جو ڈیوز کروایا ہے اس نے کادامہ سر انجام دیا ہوا ہے ہم میڈل کلاس کے اپر میڈل کلاس کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان اس دھرتی ماہ کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ دھرتی ماہ کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک غریب فرق کے جو ایک دو سو بچوں کا سکول چلا رہا اس کے مسئل مسائل کیا ہے لیکن آپ بھی اپنا ایٹیچوٹ ٹھیک کریں آپ بھی گئے وہ گلی محلے کے جائے وہ تاجر رہنماؤں کی طرح وہ ٹریڈیشن ٹریڈرز ایسوسیشن کی طرح یا دوسری ایسوسیشن کی طرح ایٹیچوٹ کا رکھیں آپ استعاد ہیں استعاد کا ایٹیچوٹ کامل اس کا تھوڑا سا گفرنٹ ہونا چاہیے فوری دور پر فلیر اپ ہو جاؤ تم سیاستداروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے فوری دور کے اوپرے جنب آپ آگ گھولا ہو جائے تو پھر میرے جو اور آپ میں کیا فرق ہے پھر پولٹیشنگ اور امشتہ آپ میں کیا فرق ہے پوچھ نہ بے والا نہ اس طرح نہ کریں باقی میں نے جو باتیں کرنی تھی بات آخر میں لمبی چھوڑی میں نے باتیں کرنی تھی لیکن آمدرہ شاہر اس کا نہیں ملتا میں کاشیف صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا ہماری حکومت نے جتنا کر سکتی تھی صدار صاحب کی قیادت میں صدار صاحب کی قیادت میں جتنا ہم کوویڈ ڈائنٹین کے پھلاو پر روپنے کے حوالے سے اچیومنٹ حاصل کر سکتے تھے سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپیشیٹ کیا پنجاب حکومت کو سکش دی قربانیاں کوویڈ ڈائنٹین کے حوالے سے سب لے دیں ہر مقبع فکر نے دیں غریب نے دیں لوڈ میڈل کلاس نے دیں میڈل میڈل کلاس نے دیں ہر ایک نے دیں اب اس کو حکومتوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی منیومنٹ کے مطابق کوشش کی اٹھاون ارب روپے کا پیکش اس دفعہ دیا گیا اٹھارہ ارب روپے کا پیکش اس سے پہلے پچھلے سال دیا گیا ٹیکس لیڈ کا دیا گیا اس کے علامہ پیچھ جتنے حضرت نبی چیزیں ہوں یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آپ دکر مراغ راہ صاحب کے ساتھ پیٹنگ کریں آپ نے میرے سیریے سے اسے میسیج دینا ہے آپ اپنا جناب چارٹر اپنی مارک دیں لیکن آج چھ سکتنبر کے دل آپ نے خلق چوس کیا تھا جناب اس کیس کے حوالے جائے مجھے بنایا تھا اگر کسی بھی سرکاری منیسٹر تو بنایا تھا چھ سکتنبر ہماری شان ہے وہ شان ہے کہ جس دن اس انڈیا کے جنرل نے کہا تھا کہ ہم لاہور جن خانہ میں جا کے جائے وہ شراب پڑائیں گے اگلے دن صبح لیکن پاکستان کے جرد مند امان جرد مند لاہوریوں نے اور جرد مند پاکستان کی فوجی جوانوں اور افسروں نے اس کا وہ خان اور اس کا وہ نشہ توڑ دیا تھا آج کا دن ہمیں اُنے خراجے تحسین پیش چلنا ہے آج کا دن ہوں ہے پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاکستان 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 آقی یہاں پر بلکل داکی قدیر خان دنہ بار اور بھی اللہ دارہ آٹی نے جو دارہ لگائیں گے آپ کے ساتھ دارہ لگائیں گے انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے جو اپنا تن مندھن لگائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھیں گا ہم امن کے خواہا ہے لیکن یہ اہلِ دشمن یاد رکھیں یہ پاک مطل ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیانی ہے یہ ہماری جان ہے اور جان ساں کو پیاری ہوتی ہے سب کو پیاری ہوتی ہے اپنے پہ آ جائے تو پھر کوئی آ جائے پیچھے دائے پائے اپنے پہ نیچے کسی کو لفٹنی کراتا اپنی جان پہ آ جائے تو جب ہماری جان پاکستان ہے تو ہم کسی انڈین را کی جوز میں پلے والے کسی فرق کو بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاک فوج کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور ہمارے پاکستان کے حوالے سے کوئی سانچے کریں ابھی پچھلے دنو ایک ساندش ہوئی سی پیک کے حوالے سے پچھلے دنو ایک ساندش ہوئی پاکستان کے ایک اسکٹیبل پرسکاریٹی کے خلاف اس میں انڈین را کے وہ ڈائیکٹر گورف آلیا جس میں بنیادی کردار رہا کیا اور پھر پاکستان کے ادھر بدقسمتی سے مدان سحافت کے ان قددار قسم کے کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی اور بعد میں سری لوگ ہار ہوئے وہی گورف آلیا ہے جس میں آج سے تین سال پہلے میں اور وہ انڈین چینل پر کٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک جھوٹا سا ڈراما رچھایا تھا پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کا اور بڑا پرپاگرینڈا کیا ہوا تھا اس وقت کہ ہم نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کر دی پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کر دی میں نے انڈین چینل کے اندر بیٹھ کے اسی میجر دورف آلیا سابق ڈریکٹر انڈین را جو ابھی بیو کی سروس پہ ہے میں نے اس کو ارناب بوسوانی میں سب سے بڑا تاثر پسند اینکر ہے میں نے کہا تو کس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو شاید تو اس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو جو تمہارے ستر کروڑ انڈین واش روم اور باچھوڑ نہ ہونے اور سشالے نہ ہونے کی وجہ سے صبح اس ماؤنٹ کے کھیتوں میں اور آپ کی جنا ریل کی پٹڑیوں میں جاگے کرتے ہیں شاید اس کو تم سرجیکل سٹرائک کہتے ہو تمہاری ایسی کی تیسی کے تمہاری فیرت ہو کہ پاکستان کے ایک انچ اندر داخل ہوگے تم کس سرجیکل سٹرائک کرسکو پاکستان کی فوج دنیا کی تاب فائیف فورٹ میں سے ایک ہے پاکستان کی فوج اور انڈین فوج کے زمین آسمان کا فرق ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں فوجی اہلکاروں اور افسروں کی انڈین فوج کے اندر ہے دنیا میں سب سے زیادہ اپنی فوج سے بھاگنا اور بھگوڑا ہونا چاہے وہ افسر ہو چاہے وہ اہلکار اور اجوان ہو سب سے نمبر ون ایڈین فوج ہے اور دنیا کی سب سے نمبر ون فوج کہ جس کے فوجی افسر اور جس کے اہلکار سینہ تام کے کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر اوپر خطے اپن میں بھیجو وہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان پاکستان انشاءاللہ یہ گورپ آریا ٹائپ کے ایکٹر اور فیکٹر اور ٹائٹون پاکستان کے اندر موجود اپنی انسٹالیشنز کو جتنا مرضی استعمال کرنے کوئی پاکستان کے محبے وطن رہنماؤں کو چاہے وہ محبے وطن رہنماؤں آپ کے سکول ایسوسییشن کے ہو چاہے محبے وطن رہنماؤں سیاستان ہو چاہے محبے وطن رہنماؤں آپ کی فوج کے اور آرمی کے لیڈران ہو چاہے محبے وطن رہنمہ پاکستان کے میڈیا کے صحافت کے شہصوار ہو چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے محبے وطن پاکستانی رہنمہ ہو ان کی عزت اور بکار کو کوئی گینج نہیں کر سکتا یہی آج 6 سکمبر یورو میں دماغ کے وقت پوری پاکستانی ہوگا یہ پیغام ہے اور یہی پیغام ہے کہ اے وطن تم نے پکارا تو لہو کھول گا تیرے بیٹے تیرے جعباز چلے آتے ہیں یہ صرف شیب نہیں ہے یہ صرف بلی نغمہ نہیں ہے یہ پاکستان کے 22 کروٹ شہریوں کی انگ انگ کے اندر نذاب یہ چیز بھری ہوئی ہے اپنی فوج کے ساتھ محبت اپنے بطن کے ساتھ محبت بخواری پاکستان کے ساتھ محبت وہ ماں نوز کو خراج تحسین پیش کروں گا جس کا ایک بچہ اگر کیپن جانا وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا اگر جنازہ کھر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا دوسرا بیٹا بھی جو ہے پاک آرمی کے اندر بھرتی کروا کے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی صرف بہت جانا یہ وہ پاک فوج اس کے پیچھے وہ پاکستان کی عوام ہے یہ روڑوں کی انڈین فوج نہیں ہے یہ خودکشیاں کرنے والوں کی انڈین فوج نہیں ہے یہ وہاں پر رونا رونے والے ہاتھ دوسے دن وہ آپ کا آیا ہوتا ہے جناب کوئی نہ خوئی کلپ انڈین فوجی رو رہا ہے کہ جناب چار دنوں میں نے ساں روٹی کھار نہیں دیتی بارڈر میں بھی دیا ہے خلا کر دیا ہے خلا کر دیا ہے کوئی آپ کو اللہ پاک کے خرم سے ہماری خوش کی کسی جوان اور رہنکار کی کسی صحت کے اوپر کسی رہستان میں کسی پہاڑ میں کوئی ایسی آپ کو اللہ پاک کے خرم سے کلپ نہیں ملے گی کیوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان کر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر سونی دھرتی سے پیار و محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتے وہ اپنی دھرتی ماں کے لیے ایک جسپک کے لیے وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی بات کے اختتام کرتے ہوئے میں کاشف عدیب جابدانی صاحب کو اور چودی فرخان صاحب کو میں بزارش کر دوں گا کہ وہ ایک جیلیگیشن بدا کے میں کل ادھر ہوں آپ اپنے پانچ شے بندے کا میرے دفتر آجائیں چھتے جی پورا اپنا جتنی آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کو جنب پوست کوویڈ ڈائنٹین جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ لے کر آئیں دسکس کرنے کے بعد جو میرے بس میں ہوگا وہ انشاءاللہ جلا میں جاہاں بات کا اختتام زندہ رہا زندہ رہا ایک بات آخری چیز آخری چیز آخری چیز آخری چیز سارے بھٹکے دارہ مگائیں گے پاکستان جیرے جیرے پاکستان جم جم جیرے پاکستان رائے دلارہ پاکستان آن کتارہ پاکستان ہم سب کو پیارہ پاکستان اببہ مواخر پاکستان جیرے جیرے پاکستان بہت شکریہ عزیز و جناب فیاضر حسن چوہان صاحب جن کے اندر ایک حب الوطن پاکستانی بول رہا تھا ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آج کے دن کی مناسبت سے اپنے خلاف کا اثار